ری جینریشن کسا کہا جاتا ہے ری جینریشن کسی جاندار کی وہ صلاحیت جو یعنی کہ وہ جاندار کیا کرتا ہے وہ جاندار کسی بھی جاندار کے یعنی کہ ضائع شدہ حصوں کو دوبارہ بنانے کی جو صلاحیت ہے کسی بھی جاندار میں اس کو ہم ری جینریشن کے نام سے جانتے ہیں یعنی کسی بھی جاندار کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے وہ اپنے ضائع شدہ حصے کو کیا کرتا ہے دوبارہ بناتا ہے اس صلاحیت کو ہم کیا کہتے ہیں ری جینریشن کے نام سے جانتے اور اس کو ہم ری جنریشن کہلاتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر کیا لکھا ہے یعنی کہ کسی بھی جاندار میں کسی بھی جاندار میں اس کے جسم کے ذائع شدہ حصتوں کو دوبارہ بنانے کی جو صلاحیت ہے کسی بھی جاندار میں یعنی کہ جو ذائع شدہ اس کے جو حصے ہے اس کے ذائع شدہ جو پارٹ سے ان کو دوبارہ جو بنانے کی صلاحیت اس جانور میں موجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ری جنریشن کہتے ہیں یہ مختلف قدم کے جانوروں میں پایا جاتا ہےİ کسی جانوروں میں یہ کیا ہوتا ہے یہ ڈری جامور کی جو پروز صنے کے کم ہوتا ہے اور باہت جاموروں میں زیادہ ہوتا ہے یہ یعنی کہ باہت جامورے اپنے بڑے بڑے آزار تک کیا کرتے دوبارہ بناتے اور بعض جامورے چھوٹے چھوٹے ضرہوں کو دوبارہ بناتے بڑے بلکہ بہت بڑے ضرہم اور دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتے ہے ان میں اور اس طرح کے یہ کیا ہوتا ہے جو ریل ک Partnership والے جانور ہے اور اس طرح ان میں کیا ہوتا ہے یہ ری جنریشن کی پروسس کم ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ میں جو دوسرے جاندار ہے ان میں یہ ری جنریشن کی جو پروسسے وہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور ری جنریشن کی پروسس ہے مختلف قدم کہنی کی چپکلی ہے سینیک ہے ان ایسے جانوروں میں سینیک چپکلی وغیرہ ان میں کیا ہوتا ہے ری جنریشن کی پروسس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا زیادہ ہوتا ہے بلکہ بعد ایسے جاندار بھی ہے ان میں ری جنریشن کی جو پروسس ہے وہ اتنے حد تک اس حد تک اس حد تک زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو وہ دو جاندار بن جائے گا اور اس کو چار پانچ حصوں میں تقسیم کرو گے تو چار پانچ جاندار الگ الگ سے پھر ایک جانوار بن جائے گا مثال کے طور پر کیا ہے اسٹار فش ہے اسٹار فش ہمارے پاس ہے وہ کیا ہوتا اسٹار فش کو اگر ہم جتنے بھی ٹکلو میں تقسیم کر دیں گے وہ اتنا ہی الگ سا کیا پھر ایک الگ سا جاندار الگ سا جانوار بن جائے گا یہ ہے کیا کسی جاندار کے یعنی کی ضائع ہوئے شدہ جو آزا ہے ان کو دوبارہ بنانے کی جو صلاحیت کی جو جتنے بھی جانداروں میں پایا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ری جنریشن موسیقی موسیقی